السلام علیکم جی welcome back to my channel تو آج میں آپ کے لئے لیکن ہوں بہت ہی easy سی simple سی chicken shashlik stick کی recipe یہ بہت ہی مزیگی بنی تھی اس کو ضرور try کریے گا اس کے علاوہ جی میں نے پہلے لیا chicken bonless اس کے علاوہ شملا مرچ پیاز اور tomato اس کو کچھ اس طریقے سے میں نے cut کر لیا cubes کے اور chicken بھی میں نے چھوٹے چھوٹے pieces میں cut کر لیا اور اس کو میں marinate کر کے رکھوں گی جی chicken کو اس سے پہلے آپ دیکھ لیں پیسیز کیسے میں نے chicken کے cut کی ہیں اور کیسے vegetables کے cut کی ہیں اور اس کے پاس میں نے camera on کرنا بھول گئی جب میں نے سارا کچھ ایٹ کر لیا camera کی طرف دھیان گیا تو میں نے کہا oh my god خیر کوئی بات نہیں میں آپ کو ایسے بتا دیتی میں نے 2 table spoon اس میں ڈالے جی میدہ 1 table spoon sorry corn flour اور اس کے ساتھ نمک لال میرچ کٹی لال میرچ chicken powder chili sauce, soya sauce, sirka خیر ایسے نہیں پتا چلتا میں آپ کو انشاءاللہ پھر next video میں بتا دوں گی اور اس کے علاوہ جی اب میں نے ایک پین لے لیا اس میں میں نے ایڈ کر دیا oil, oil ہو چکا ہے گرم تو اس میں اب میں ڈال دوں گی جی chicken کے pieces پہلے اس کو میں اس طرح پرائی کر لوں گی اچھے طریقے سے کیونکہ stick پہ لگا جب ہم پرائی کرتے ہیں تو ٹھیک سے پکتے نہیں ہیں تو اس لیے پہلے اس کو اس طرح سے پرائی کر لیں پھر اس کے بعد stick پہ لگا کے ہم پکائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں خیر دیکھیں اس کو جیسے جیسے یہ مطلب کے گرم ہوئی جا رہے تھے یہ ذرا اکٹھے ہوتے جا رہے تھے پھر میں ساتھ ساتھ کر کے اور پیسیز ایڈ کرتی جا رہی تھی اور اس کا میں آپ کو بتاؤں گی light brown color اس کا کرنا ہے ہم نے اور اس کو میں نے بلکل ہلکی آنچ پہ پکایا تیز آنچ پہ پکا کے اس کو بلکل بھی جلانا نہیں ہے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ اندر تک اچھی طرح سے پک جائیں اور میں نے اس مسالے کو میرینیٹ کر کے تقریباً تین سے چار گھنٹے رکھا تھا اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنا تھا اور اس کو آپ ضرور ٹرائی کریے گا اس کے علاوہ جو دیکھیں میں نے اور بھی اس میں پیسز ایڈ کر دیوں میں چکن کے تاکہ جلدی سے بس یہ پک جائیں اور آنچ سے اکلے ہلکی رکھی ہوئی ہے میں نے اس کے دیکھے کلر ریڈ کلر کتنا خوبصورت کلر آ گیا اس میں اور اس کو پھر ہم جی مزید تھوڑی در اور پکا لیں گے جو اب اس میں سے پیسز پک گئے ہوں گے میں ان کو نکال لوں گی اور اس میں اور پیسز رہ گئے تھے جو وہ ایڈ کر دیئے میں نے ابھی کچھ اچھے سے پکے نہیں تھے ان کو میں پکاؤں گی مزید اس کے بعد پھر جی ان کو نکال لوں گی کلر دیکھیں اس پہ بھی آ رہا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو نکالنے کے بعد پھر اس کی میں نے تیاری شروع کر دی اور اس کے لئے پھر مجھے چاہیے تھے سٹیکس آسانی سے مارکٹ سے مل جاتی ہیں آپ چاہیے گا آپ کو مل جائیں گے دیکھیں جیس میں پہلے میں نے ایڈ کیا چکن کا ایک پیس پھر آنین اور شملا مرچ ٹماتر پھر چکن مطلب ایسے آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی آنین زیادہ پسند ہے تو آپ وہ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ میرے ہزبن تو کچھ بھی نہیں کھاتے اس میں سے سارا کچھ نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو بھی تو بنا کے دکھانا تھا یہ دیکھیں جیس ریڈی ہو گیا اب اس کو میں نے پین میں ایڈ کیا تھا پر وہ اچھی طریقے سے اس میں ایڈ نہیں تھا اور آگاور نہیں تھا اور آگا پھر میں نے دوا لیا اس کو کرم کیا اس پر آئل ایڈ کیا پھر جیس کو رکھ دیا میں نے پانچ منٹ کے لیے پھر میں جب برڈھکن اٹھا کے دیکھا تو کلر چینج ہو رہا تھا پھر میں نے ان کی سائٹ چینج کر دی تھی اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے تاکہ ویڈیٹیبلز پک جائیں کچھی نہ رہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آگیا وائس کے اوپر اور یہ بہت دیس ٹی بنی تھی اس کے علاوہ جی پھر میں اس کو رکھ دوں گی کور کر کے تاکہ اچھے طریقے سے کوک ہو جائے چاروں طرف سے اور اس کے بعد پھر جی میں نے ڈھکن اٹھا کے دیکھا پھر میں نے سائٹ ذرا چینج کی ان کی اور میں نے دیکھا میں نے کہا یہی نہ دہانے لگی رہا ہوں اپنے اور وہ جل لی نہ جائے اور یہ دیکھیں جی ہماری لاسٹ لک اور اتنے کوئی خوبصورت لگ رہی تھی اس کی لوگ اور اتنے کوئی مزے کیے بنی تھی شاشلک سٹک اس کو آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لے اگر آپ نئے ہیں تو اور ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک خیال رکھئے گا اللہ حافظ